جب ہم بات کرتے ہیں بادر قبائل کی اور خاص کر کے ٹیلنٹڈ قبائل کی تو یہاں بے شمار آرمی بھی بھی افیسر شمالی وزرستان سے ہیں بیروکریٹس بھی ہیں لیکن اب کرکٹ کے میدان میں جو آل راؤنڈور اس وقت پاکستان کی نمائندی کر رہا ہے اس کا نام ہے وسیم وزیر جس کو پاکستانی کرکٹ ٹیم میں وسیم جنئر کے نام سے جانا اور پیچانا جاتا ہے ان کا یہ ابائی گاؤں ہے جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے اور ہماری خوشکسمتی ہے کہ اس وقت ان کے والد مہتروں ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم بات جیت کریں گے جی سب سے پہلے اپنا نام بتائیے گا گل محمد اچھا بتائیے گا ذرا وسیم وزیر کے بارے میں کہ ان کو کرکٹ کا کب سے شوق تھا آپ ان کی سپورٹ کرتے رہے ہیں یہ تو پہلے سے اس کا شوق تھا لیکن ہم نے زیادہ سپورٹ نہیں کیا تھا ہم اب دبائی میں تھا اب پنجاب میں تھا اچھا ہم کو پورا اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا اچھا اس کا چچا ہے یہ نگ نواز اچھا اس نے پورا سپورٹ کیا ہے اس کو اچھا یعنی آپ سے وہ چھپ چھپ کے کھیلتے رہے ہیں ہم کو فتح بھی نہیں تھا ہم تو ابو زبی سے جو فون کرتا تھا تو اس کے بارے میں سکول کے بارے میں تعلیم کے بارے میں پوچھتا تھا اس نے یہ نہیں بتایا کہ ہم یہ کرکٹ کل رہا ہے بعد میں ہم کو پتہ لگا جب یہ در آگیا پہلے ہم کو پتہ نہیں تھا تو اب جب ان کی تعلیم کتنی ہے کہاں تک پڑھیں آپ تعلیم بارہ ہے اچھا ایف ایسی یہاں سے کیا انہوں نے شمالی وزرستان سے جب آپ کو پتہ چلا کہ ان کی سیلیکشن پاکستان کرگٹ ٹیم میں ہو گئی ہے اور اس وقت وہ پاکستان کے ہیرو ہیں وہ شمالی وزرستان کو پریزن کر رہے ہیں تو کیا جذبات تھے کیا احساسات تھے آپ کے ہم تو خوش تھا بہت چونکہ وزرستان میں ایسے لوگ نہیں تھا یہ پہلا چانس تھا جو اس نے کلتا تھا وزرستان کی طرف سے یہ پہلا چانس تھا تو آپ کو ان کی زیادہ بولنگ پسند ہے یا جب وہ چکے مارتے ہیں وہ پسند ہے آپ کو کیا سب سے زیادہ کیا پسند ہے بولنگ بھی پسند ہے اور چکے بھی پسند ہیں اچھا سب سے زیادہ کس ٹیم کے خلاف آپ کہتے ہیں وہ کھیلیں اور فرطہ کریں جس میں آپ خوشی بنائیں سارے وزرستان کے لوگ یہ تو انڈیا کی طرف یعنی انڈیا کے خلاف آپ چاہتے ہیں انڈیا خلاف جو کھیلتا ہے تو اس کے بارے میں ہم بہت خوش ہوتے ہیں جب وہ چکے مارتا ہے یا ان کو آؤٹ کرتا ہے یا پھر وہ جب پاکستان میں آج جیتا تھا وہ بہت خوش ہوتے ہیں بلکل یہ جیشن بناتے ہیں وزرستان میں بلکل بہت اچھا آپ چچا ہیں ان کے نام بتائیے گا ان کے بارے میں بتائیں کیونکہ آپ کے ہینڈ اپور ہو رہے ہیں ان کے والوں تو باہر رہے ہیں تو پڑھنے میں زیادہ وہ تیز ہے یا کھلنے میں اور کہاں کھلتے رہے ہیں نہیں جی یہ پڑھنے میں تو ماشاءاللہ میڈل کلاس لڑکاتا کلاس میں اور باقی جو سکول کو آتے تھے تو صبح اسیم بی سے پہلے وہ روزانہ کھیلتے تھے اچھا ہم نے اس پہ چھوڑا تھا کہ بس آپ کھیلیں جیسے بھی آپ چاہتے تینس بال کے ساتھ کھیلتے تھے ہا جی تینس بال کے ساتھ اس سکول میں چھوٹا سا ایک گراؤنڈ تھا اس میں کھیلتے تھے روزانہ کھیلتے جی آپ اپنا تعرف کرائیے گا اور ماشاءاللہ آپ نے تو اچھے خاصے موڈل پینے ہوئے کون سی گیم کھیلتے رہے ہیں اور کہاں کہاں آپ نے پاکستان کو انٹرنیشنل لیول کیوں پر پریزنٹ کی ہے میرا نام عارف اللہ وزیرے بیسیگلی سپن وام سے تعلق رکھتا ہوں میں ازا مارشل آر تیک وانڈو کا پلیئر ہوں تو فرس ٹائم میں نے سکول لیول سے سٹارٹ کیے تھے تو ابھی میں نیشنل پرو نیشنل تو انٹرنیشنل لیول میں کھیل چکا ہوں فور ٹائم میں سلور میڈلیس ٹو نیشنل لیول پہ تو انٹرنیشنل میں نے ایونٹ سکیلے میں ٹرکیشن میں نے براؤنس میڈل پاکستان کی جیل ہے تو آپ کو اون کر رہے ہیں اپنا ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخواہ گورنمنٹ یا سپورٹ بورڈ مرکزی حکومت آپ کو جی الحمدللہ کر رہے ہیں تو جو کے پی کے گورنمنٹ ہے تو وہ سپورٹ کر رہے ہیں تو الحمدللہ پاک ارمی بھی سپورٹ کر رہے ہیں تو فیچر پلین کیا ہیں آپ اور کون کون سے کمپیٹیشن میں حصہ لیں گے انشاءاللہ ہم اولمپک تکرہ دیں کہ اولمپک کھیل کے پاکستان کیلئے میڈل لیں اچھا اولمپک کھیل کے پاکستان کیلئے میڈل جیتیں اچھا کیا میسے دیں گے ماشاءاللہ اتنے ٹیلنٹنٹ آپ بھی پاکستان کیلئے میڈل جیت رہے ہیں پاکستان کی نمہندگی کر رہے ہیں وسیم جنئر بھی کر رہا ہے تو شمالی وزیرستان کا تو آپ نے صاف تیمیج دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے اور اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے بس وزیرستان میں تو کافی ٹیلنٹ ہے تو آج کل انشاءاللہ وزیرستان میں سپورٹمنٹ بھی نکلائیں گے انجنئر ڈاکٹر پائلٹ انشاءاللہ ٹائم کے ذاتھ تو نکلائیں گے